اس سنت پر عجر عطا کیا ہے حضور کے ملاد کی خوشی پر عجر عطا کیا عجر صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے کتاب النکاح اس میں آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سوائبہ کو سوائبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرہوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی سوائبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم دوڑی دوڑی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوش خبری دی ابو لہب کو اور کہا ابو لہب مبارک ہو اللہ نے تمہارے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا محمد پیدا فرما دیا ہے یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاہ میں ہے مصنف عبدالرزاق میں ہے بہکی کی سنن کبرا میں ہے حاضر حدیث بہکی کی شعب الایمان میں ہے بہکی کی دلائل النبوت میں ہے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا امام زہرہی نے نصب الرائعہ میں امام اسکلانی نے فتح الباری میں امام اینی نے اندت القاری شرح البخاری میں اور عالم عظیم دورمائے دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آکے مبارک دی ابو لہب اللہ نے تجھے بطیجہ محمد عطا کیا ابو لہب نے اپنی ان دو انگریوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بطیجہ محمد کی ولادت میرے بطیجہ محمد کے نیلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا سویبہ آزاد ہو گئی پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا تبت یدہ ابی الہبی مبتب بدبختی میں رہا مر گیا حالت کفر میں مرنے کے ایک سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا ایک سال بعد یہ کل کتب حدیث میں ہے امام اسقلانی اور امام ابن کسیر نے سب کو جمع کر دیا تمام حدیث کو سال بعد اپنے بھائی حضرت عباس کو ملا حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے اس نے کہا بڑی بوری حالت ہے برا حال ہے برا حال ہے اوپر دوزق کی آگ نیچے آگ آگے پیچھے دائیں بائیں دوزق کی آگ میں جلتا رہتا ہو اِلَّا أَنَّ الْعَذَابَ يُخَفَّفُ أَنِّي كُلَّ يَوْمَ إِسْلَيْنِ فَقَالَ ذَلِكَ کم کر دیا جاتا ہے تخفیف العذاب ہو جاتا ہے اور میری اس انگلیوں سے تھنڈا پانی نکلتا ہے آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور تھنڈا پانی نکلتا ہے کچھ رات آتی ہے اور دوزق کی پیاس اس تھنڈے پانی سے بجاتا ہوں جو دو ان انگلیوں سے نکلتا ہے اور کیوں اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مستقا ہوئی تھی اور جب سویبہ نے آ کر مجھے ملاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو عزاد کیا تھا کافر ہو کر حضور کے ملاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لئے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور تھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے اب آپ دیکھئے کافروں کا کوئی عذاب کافر کا کوئی عمل آخرت میں عجر کا باعث نہیں ہوتا کافر کے عمل کو آخرت میں عجر نہیں ملتا وہ ابو لہب ہے کافر کے لئے آخرت میں کوئی عجر نہیں ہے لئیسا لہم عجرا فی القیام وفی الاخرہ لالکفار وہ کافر ہی نہیں کافروں کا سردار تبت یدہ ابی لہب ہے اور اس نے جو آزاد کیا سوہبہ کو وہ بھی ملاد نبی سمجھ کے نہیں بتیجے محمد کی بلادت سمجھ کر سمجھ کر اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب صحیح مدبخ صحیح پر میرے محبوب کا ملاد تو بنایا ہے کسی کافر کو کسی عمل کا عجر نہیں دوگا مگر کافر مستقا کا ملاد بنائے تو اس کا عجر برقرار رہے گا امام نبوی فرماتے ہیں جن کے کتاب ریاض السالحین سعودی عرب کی ہر مسجد میں اور کل عرب کی ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے امام نبوی اور اسی طرح بغوی شرح سننہ میں امام بغوی وہ فرماتے ہیں امام بغوی یہ خاص حضور کے اکرام میں ہے ہر کافر کا ہر عجر برباد ہے مگر کافر ہو اور ملاد مصطفیٰ کا عمل ہو وہ برباد نہیں جاتا امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ملاد کی خوشی کافر بھی منائے تو آخرت میں اسے بھی عجر ملے اور اگر حضور کے ملاد کی خوشی مسلمان منائے اور ملاد و نبی سمجھ کے منائے تو اندازہ کریں اس کے عجر کا عالم کیا ہوگا اس نبی کا ملاد مناؤ اور ملاد مصطفیٰ پہ جشن منایا کرو فَلْيَفْرَهُوْا ملاد مصطفیٰ پہ خوشیاں فرہتیں منایا کرو ملاد مصطفیٰ کی خوشی میں دیوارہ ہو جایا کرو مجنوع ہو جایا کرو مجنوع لیلہ کے شیخ نے بتایا تھا لیلہ کے کتے کے پاؤں چونتا تھا کسی نے پوچھا پاگل ہو اس نے کہا میں نہیں تم پاگل ہے کتے کے قدم چونتا ہوں اس لیے نہیں کہ کتہ ہے اس لیے کہ لیلہ کی گلی سے گزر جاتا ہے ارے عاشق لوگ تو اس نسبت کی قدر کرتے ہیں اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے چراغہ کرتا ہے ولائم کرتا ہے اپنی خوشیہ مراتا ہے خدا کی عزتی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ آتا کر دے گا اس لیے سنیے کہ مرنے کے بعد حضور سے نسبت جوڑ لو حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ فنا ہو جاؤ حضور کی عشق میں جیو حضور کی محبت میں مرو ترانے گایا کرو حضور کی خوشیہوں کے حضور سے پہجام پیدا کرو حضور سے تعلق پیدا کرو اس لیے کہ قبر میں سن لو کمپلسری سوال واجب اور ضروری سوال ایک ہونا ہے باقی دو سوال اختیاری ہیں آئے جواب آ گیا نہ آیا نہ آیا مدار مغفرات ایک سوال پر ہے اور وہ یہ کہ تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے ہوگا پوچھا جائے گا بتا اس کے لیے تُو کیا تھا اس کے لیے تیرا عقیدہ کیا تھا بخاری نے سعی بخاری میں سات مقامات پر یہ قبر میں سوال کی حدیث روایت کی ہے قبر میں امام بخاری نے امام بخاری نے ایک مقام کے سوا کیا ایک مقام کے سوا چھ مقامات پر امام بخاری نے کسی جگہ تین سوالوں کا ذکر نہیں کیا خدا کی قسم یہ سعی بخاری میرے ہاتھ میں ہے امام بخاری نے ہر جگہ ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا بس انعنس بن مالک میں پڑھ رہا ہوں سعی بخاری اس نبی کا ملاد مناؤ اور اس نبی سے دور کیوں ہوتے ہو اس نبی سے بیگانہ کیوں ہوتے ہو انعنس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الابدہ اذا ودیا فی قبرہ وَتَبَلَّا عَنْهُ أَسْحَابُهُمْ وَإِنَّهُ لَيَسْمَوْ قَرْعَنِ عَالِهِمْ عَتَاهُ مَلَقَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ فرمایا جب مردہ مرتا ہے اور اسے قبر میں دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے والے پیچھے مرتے ہیں تو ابھی ممیت مرنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آہت سن رہا ہوتا ہے پیچھے دفنہ کے ہٹنے والوں کے پیاروں کے قدموں کے نشان سن رہا ہوتا ہے کہ دو فرشتے آکے اٹھا لیتے ہیں متفقل حدیث انس بن مالک روایت کرتے ہیں فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر ایک ہی سواز پوچھتے ہیں کچھ اور نہیں پوچھتے کہتے ہیں بتاؤ مَا كُن تَتْقُولُ وِحَاظَرْ رَجُلِ لِمُحَمَّدٍ ایک ہی بات بتا اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا فرمایا فَعَمْبَلْ مُؤْمِن اگر مومن ہے تو حضور کا کلمہ پر دے گا پہچان لے گا اور فرمایا تو حدیث میں فرمایا قَدْ اس کو دکھایا جاتا فَيُقَالُ لَهُ اُنزَرْ إِلَى مَكْعَدِكَ مِنِ الْنَارِ قَدْ عَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَكْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فرمایا جائے گا دیکھ ادھر دوزخ ادھر جنت کہ اگر تو مستقی کی پہچان نہ کرتا تو تیرا ٹھیکانہ دوزخ تھا بھلے نمازیں پڑھتا پھر روزے رکھ حج کر جو چاہے کر فرمایا اگر مستقی کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھیکانہ دوزخ تھا یہ مستقی کی پہچان کا صدقہ ہے کہ تیری دوزخ جنت میں بدل گئی ایک حدیث